نہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا انتخابی دنگل میدان ناج لگے گا چودہ امید واران میں کانٹے کا مقابلہ متوقع صدارتی نشست پر حفیظ الرحمن خادم حسین کیسر اور ساجد بشیر مدد مقابل پولنگ کامل صبح نو بجے سے شروع ہو کر شام پانچ بجے تک داری جاری رہے گا بار انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات خواتین کے لیے الگ بوت قائم ہائی کورٹ کے داخلی و خارجی راستے ووٹرس کے لیے کھلے رہیں گے سپریم کورٹ ڈریزیسٹری سے ملحقہ سڑک بند کی جائے گی تمام ممبران کو ممبرشپ کارٹ ہمراہ رانے کی ہدایت ہائی کنہور ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات ہائی کورٹ میں آج مکمل تحتیل ہوگی پرنسپل سیٹ اور چاروں بنچز پر مکمل تحتیل ہوگی آج نئے کیسز دائر نہیں کیا جا سکیں گے بگڑے رئیززادوں کی قانون شکنی قانون کے رکھوالے کو گاڑی کے نیچے دے دیا ٹرافک اشارے پر گاڑی نہ روکنے پر تل کلامی ڈرائیور نے کانسٹیبل رفاقت پر گاڑی چڑھا دی کانسٹیبل ہاتھ سے میں محفوظ رہا بغیر اجازت احتجاج کرنا نقابل زمانت جرم قرار احتجاج پر چھ ماہ قائد اور ایک لاکھ تک جرمانہ ہوگا منچاب حکومت نے ریڈ زون بل دوہزار اٹھارہ کی منظوری دے دی حساس عمارتوں کبرشل تجارتی مقامات کو ریڈ زون قرار دیا دا سکتا ہے حکومت کسی بھی گزرگاہ پارک یا شادی ہال یا پرٹول پم کے مقامات کو ریڈ زون قرار دے سکتی ہے احتجاج کے لیے حکومت جگہ مختص کرے گی نئے قوانین تیار جی آئی ٹی رپورٹ میں سانحہ ساہیوال حادثہ قرار زرائقہ دعویٰ دہشتگرد کی اطلاع پر سٹیڈی نے آپریشن کیا زشان دہشتگرد اہلکاروں کی فائرنگ سے خلیل اور اس کی فیملی جابہک ہوئی زشان کی گاڑی سے فائر نہیں ہوا اہلکار کا سوروار قرار جی آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے زرائقہ دعویٰ حکومت کا رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی جی آئی ٹی رپورٹ ملنے کی تصدیق حکومت رپورٹ دبائے گی نہیں ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوگی ترجمان شہباز گل ڈالفین فورس کا مقتول زشان کے بھائی کی سیکیورٹی کلیرنس کا پیسلہ اعتشام کے انڈویئن میں بطور ڈالفین اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہا ہے قانون کے رکھوالے ہی قانون شکنی کرنے لگے ڈالفین اہلکار پتنگ باز نکلے پتنگیں اور ڈور لے کر سریاں گھومنے لگے غازی آباد کے علاقے ٹرانس فارمر والی گلی کے رہائشی ڈالفین اہلکار پتنگ باز نکلے لاہور نیوز کے کیامرابین کو فورٹیج بنانے سے روک دیا گیا کیامرہ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی نواز شریف کی انجیوگرافی کہاں ہوگی تحال فیصلہ نہ ہو سکا انتظار کر رہے ہیں حکومت کے کہنے پر انجیوگرافی کرائیں گے نواز شریف نے انکار نہیں کیا ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا رد عمل تاخیر ہونے پر کچھ ہوا تو ذمہ داران حکومت اور ڈاکٹرز ہوں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو شباز شریف اور مریم نواز کی جناس پتالامت نواز شریف کی آیادت کی کارکنوں کی جانب سے نارے بازی سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شام غلام قادر کی بھی جناس پتالامت نواز شریف کی ایادت کی اجازت نہ مل سکی پنجاب اسمبلی میں گرمہ گرمی ارکان اسمبلی کے ایک دوسرے کو شارعب کے ریمارکس تلخی اپوزیشن رکن شہزادی گلناس کے سوال پر وزیر تعلیم مراد راس کے جواب پر ہوئی وزیر تعلیم کے فنڈز کھانے کھتانے پر شہزادی گلناس کا زکاة فنڈز کھانے کا الزام اپوزیشن کا واک آؤٹ پنجاب اسمبلی کا اجلاس سو مبارک تک کے لیے ملتوی عوامی تکلیف سے بے خبر اپنے ریلیف پر نظر عوامی نمائندوں نے اپنے بڑے ریلیف کا بندوبست کر لیا ارکان پنجاب اسمبلی کا تنخواہوں کا پرائیوٹ بل لیوان میں لانے کا فیصلہ تنخواہیں اور مراعات چھاسی ہزار سے بڑھ کر چار لاکھ ہو جائیں گی اپوزیشن کی بھی حمایت کا اعلان بڑے افسر کو پکڑنا ہے تو بڑے افسر سے اجازت لو گریٹ سترہ سے انیس تک کے افسران کی گرفتاری کے لیے نیب کو نیا حکمہ گیا افسران کی گرفتاری کے لیے چیرمن نیب کی پیشگی اجازت لازم قرار نیب حکام گرفتاری سے پہلے چیرمن جاوید اقبال سے منظوری لیں گے بھارتی ٹماتر نامنظور لاہور میں بھارتی ٹماتروں کا مکمل بائیکاٹ سبزی منڈیوں سے آڑتیوں نے بھارتی ٹماتر فروخت کرنے سے انکار اپنے ملک کا ٹماتر خریدیں گے شہری بھارت کے ساتھ تجارت بند کرنے کا مطالبہ بھارتی معاشی دہشتگردی کے خلاف سنتکار بھی میدان میں آگئے اپٹما قیادت کا بھارت سے تجارت برابری کی سطح پر کرنے کا مطالبہ عودے داران کا کہنا تھا کہ پاکستان بھی بھارتی مالد پر درامت ڈیوٹی دو سو فیصد بڑھائے کارٹن اور دھاگے میں خود تک کفیل ہونا ہوگا حکومت آئی پی پیز کے ساتھ حکومتی معاہدوں پر نظر سانی کرے مہنگی بجلی کے نام پر سالانہ دو سو ارب کرپشن ہو رہی ہے سیوریج سسٹم کی سہولیات پنچاب حکومت کا اہم قدم واسا سرویس ایریا کو بڑھانے کا فیصلہ بند روڈ سے ملحکہ دریائے راوی کی زمین پر آبادیوں کی بھی بریڈیج سسٹم مہیا کیا جائے گا ایمڈی واسا کہتے ہیں نئے سیوریج کا پی سی ون آئندہ ہفتے حکومت کو منظوری کے لیے بھیجا جائے گا سی آئی اے کوتوالی کی خوبصورتی مانت پڑھنے لگی فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث امارت خستہ حالی کا شکہ ایک سو چار سالہ امارت طرز تعمید کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے ماغبان پورا کے پاک ایمز گرامر سکول کے ذریعہ تمام سالانہ تقریب تقسیم نمات بچوں کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چام لگا دیئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے عزاز میں ایکس ٹو کیفے گل بھگ میں تقریب تقریب کا احتمام محمد علی دورانی کی جانب سے کیا گیا تقریب میں صحافی برادری سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ٹاکرے کا تیسرا روز بلڈنگ اے میں سات مختلف مقابلے دو سو پچاس سے زائد طلبہ نے حصہ لیا ڈانس پرفارمنس کوکنگ ٹیموں کا اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ تماشا تھیئٹر کے عنوان سے ڈراما بھی پیش کیا گیا طلبہ کا جوشو خروش دیدری یونیورسٹی انتظامیہ کی کاوش کو سراہا گیا یوسیپی طلبہ کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے میں پیش پیش بلڈنگ بی میں پانچ مختلف مقابلے ایک سو پچاس طلبہ شریک مقابلہ حسن نات میں سولہ طلبہ نے سما باندیا عدبی موضوعات پر بیس و مباحثے ہاورڈ کیس پر بھی مطالعاتی مقابلے فوٹوگرافی، فلم اور ٹیٹر کی ٹیموں نے بیفا اپنے فن کا مظاہرہ کیا شاندار پلیٹ فارم ملنے پر طلبہ خوش یونیورسٹی آف سینٹرل پلجاب میں فیشن شو اور میوزیکل نائٹ دیدہ زیب ملبوسات میں موڈلز کے ریم پر جلوے نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما باندیا شاندار پرفارمنس پر طلبہ بھی جھوم اٹھے اور علم و عدب کی بڑی بیٹھا کل ہمرا ہال میں تین روزہ لٹریری فیسٹیول کا پہلا روز سکافت عدب اور فنون لطیفہ سیاسی سماجی مسائل پر پینل کی گفتگو کلاسیکل میوزیکل بینڈ کی سورتال نے سب کو اپنے ساہر میں جکڑ لیا موسیقی